بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے دوبارہ سے ویڈیو چینل کے اندر اور آج کی ویڈیو لیڈ جنریشن کے اوپر ہے اور لیڈ جنریشن کی میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں رینڈ فن وغیرہ کے اوپر زلو کے اوپر زلو رینٹل کے اوپر کہ وہاں سے ہم لیڈ جنریشن کس طرح تھے فری لیڈ جنریشن کر سکتے ہیں رینڈ فن پر بنائی تھی زلو پر بنائی تھی ایک دور ویڈیوز بھی تھی تو اگر ان کو بھی دیکھنا چاہے تو میرے چینل میں پلی لیسٹ میں سپیشل پڑھیں لیڈ جنریشن والی پلی لیسٹ کے اندر تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ریالٹر ڈاٹ کوم کے ریلیٹر ہے اور میری ویڈیو پہلے ہے ریالٹر ڈاٹ کوم سے آپ ایجنٹس کا ڈیٹا کس طرح سے کسی بھی سٹی کے لیے اگر آپ نے ایجنٹس کا ڈیٹا آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا کلینٹ کہتا ہے کہ مجھے چاہیے ایجنٹس تو ان کے لیے بھی ہے اگر آپ نے ایجنٹس کو رابطہ کرنے کے لیے ان کا نمبر آپ کو چاہیے اپنا ٹیکس کمپین چلانی ہے اپنا کام حاصل کرنے کے لیے تب بھی آپ ایجنٹس کے ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ہوگی کہ ہم وہاں سے پروپیٹیز کس طرح سے سکرائب کریں گے ویڈیو ہوگی اس کے لیے ایجنٹس کے ڈیٹا کس طرح سے کریں گے یے ویڈیو اس کے لیٹڈ ہے اور ہے realtor.com اس کو use کس طرح سے ہم نے کرنا بھی اس میں کیا فیلتر کس طرح سے use کریں گے لگائیں گے کس طرح سے فیلتر یہ ساری ڈیٹیلز اس کے ریلیٹڈ ہیں اور ویڈیو ریلٹر ڈاٹ کوم کے ریلیٹڈ منا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اسکرین پہ لے جاتا ہوں وہاں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس پہ کس طرح سے لیڈ جنویشن کرنی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو بھئی چینل کو سبسکرائب کر دو بیل نوٹفکیشن کو آل پہ کلک کر دو تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جو ہے ملتی رہا کریں اور فائدہ ہوتا رہے آپ لوگوں کا بھی سب کا بھلا بھی ہوتا رہے ٹھیک ہے تو ذرا سکرین پہ چلتے ہیں وہاں میں آپ کو ریلٹر ڈاٹ کوم پہ لیڈ جنویشن کا طریقہ بتاتا ہوں وہاں سے اپنے ڈیٹا کس طرح سے پل کرنا ہوتا ہے کس طرح سے نکالنا اور شیٹ میں آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور فیلٹر یوز کس طرح سے کرنا ہے ان چیزوں کے ریلیٹر آج میں سارا بتاؤں گا آپ کو تو چلیں ذرا سکرین پہ چلتے ہیں اور وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریلٹر ڈاٹ کوم کس طرح سے ہم یوز کریں گے جی ہم آگئے ہیں اپنے کمپیٹر سکرین پہ اور میں نے ویب سائٹ کھول گیا ہے ریلٹر ڈاٹ کوم ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ ساری لیاؤٹ ہاری ہے ریلٹر ڈاٹ کوم ویب سائٹ کا نام ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈیٹا سکرائب کس طرح سے کرنا ہے سرچ کس طرح سے کرنا ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سٹی کا نیم اور سٹیٹ کا دے دینا ہے یہیسے میں نے ٹوسن ایم ڈی دیا ہے ٹھیک ہے یہ سٹی ہے میری لینڈ کی تو بائے کے لیے اگر ہم نے رینٹل پروپٹیز نکال دیئے تو یہ رینٹل کے لیے پری اپروول کے لیے جس سولڈ ہوم ویلیو اٹسکٹر اٹسکٹر جو انہوں نے اپنے فلٹرز دیئے ہوئے ہیں تو ہم بائے پہ آکے یہ سٹی دی ٹھیک ہے اور یعنی ہم بائے کرنا چاہ رہے ہیں نا تو بائے کرنے کے لیے ہم نے جو لسٹنگز ہیں وہ سرچ کرنی ہے یہاں پہ لیڈ جنریشن کرنی ہے لیڈ جنریٹ کرنی ہے ایک قسم کی یہ بات کہنی ہے یعنی ہم نے سکراب کرنا رہتا ہے یہ بھی لیڈ جنریشن کے ہی زمرے میں آتا ہے تو اس کو ہم نے سرچ کیا یہ کتنے آگے ہیں ون سیونٹی ایٹ ہومز سوٹ بائے ریلیونٹ لسٹنگز ٹھیک ہے اب اس میں بھی فیلٹرز ہیں جیسے زلو پہ ہوتے ہیں یا پروپ سٹیم پہ ہم لگاتے ہیں لسٹنگز نکالنے کے لیے کٹھی لسٹ نکلتی ہے اور زلو پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے سرچ کرنے کے لیے یا ریڈ فن پہ لگانا ہوتا ہے فیلٹرز تقریباً سیم چیزیں ہر جگہ پہ ٹھیک ہے جتنی ویب سائٹز ہیں وہاں فیلٹرز تقریباً سیم ہوتے ہیں کیا چیزیں یہ پرائیس رینج ٹھیک ہے منیمم کتنی ہم دے سکتے ہیں یہ ون کے یہ آپ لکھ دیتے ہیں اور ون ایٹی کے ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے پرائیس رینج ہم نے لگا دی اس کے بعد جو بھی چیزیں لگاتے جائیں گے یہ اس کو جہاں ویریفائی کر کے ہمیں ساتھ ہی یعنی کہ دکھا دے گا کہ اس فیلٹر کے ساتھ اتنے ہومز ہیں اویلیبل ہیں آپ پروپیٹی ٹائپ لگا سکتے ہیں ہم نے اینی یہاں پہ لگا ہوا ہے اگر ہم سنگل فیملی ہومز اکیلے چاہ رہے ہیں ہم سنگل فیملی ہومز لگائیں گے اگر کنڈو چاہیے ہیں ٹاؤن ہومز ملٹی فیملی موبائل فارم لینڈ یہ چیزیں جو انسی بھی ہمیں چاہیے ہم اس پہ جو ہے ہم وہ فیلٹر اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں پروپیٹی ٹائپ کا اس کا مور فیلٹرز کا اپشن ہے اس میں بیٹرومز جو ہیں وہ آپ جتنے چاہیں ون پلس ٹو پلس ٹری پلس یعنی کہ کتنے بیٹرومز جو ہیں وہ ہوں ٹھیک ہے یہاں ہم مینویل بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے باتھروم کا اپشن ہوتا ہے کہ کتنے باتھرومز ہوں بیٹرومز اتنے ہوں باتھرومز اتنے ہوں اور اس کے بعد ہے لسٹنگ سٹیٹس اینی اگزسٹنگ ہومز نیو کنسٹرکشن جو ابھی نئے بنے ہیں ٹھیک ہے فورپلہ یئرز فیفٹی پلس کمیونٹی یعنی کہ جو ٹاؤن آمز ساری کنڈوز بغیرہ ہیں جہاں کمیونٹی جو ففٹی پلس سے ففٹی فائی پلس ہو ہائیڈنگ پینڈنگ کونٹینگ اور ہائی فورپلہ یئرز ہائی ففٹی فائی پلس کمیونٹی پرائیس ریڈیوست اوپن آسز یعنی کہ پہلے جنہوں نے پرائیس لگائی ہے مسئلہ لگائی تھی انہوں نے ٹو ہنڈڈ کے ٹھیک ہے تو اب انہوں نے کم کر کے ون نائنٹی کے لگا دی اس طرح جن کی پرائیس ریڈیوست ہوئی ہوگی لسٹنگ ایکسپائر ہونے کے بعد یہ انہوں نے چینج کی ہے تو یہ پرائیس ریڈیوست والے ہیں یا اوپن آسز جو اوپن ہاؤس ہے جو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ ٹھیک ہے ویرچول ٹوئرز والے تھریڈی ٹوئرز والے جونسا بھی فلٹر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے فلانے فلانے فلٹر کے ساتھ یہ چیزیں چاہیے تو آپ اس کو جو ہے یہ فلٹرز لگا کے آپ یہاں سرچ کرو گے جو نکلیں گے پروپیٹیز نکلیں گی ان کا آپ ڈیٹا جو سکرائب کر کے تو ایک شیٹ بنا کے آپ دیں گے یا کیورڈ ریسرچ آپ لگا سکتے ہیں پول ہو اس میں وارٹر فرنٹ ہو بیسمنٹ ہو گیٹڈ ہو پونڈ ہو یعنی کہ ہر طرح کے فلٹرز جو ہے نا یہاں پہ آپ کو جو جو کلائنٹ کہے گا آپ کو ہر طرح کے فلٹرز ملیں گے اور بلکل ایزیلی ملیں گے ایک دفعہ اس کو اوپن کر کے جب دیکھیں گے تو ٹھیک ہے یہ کمیوٹ کا ہے ڈرائیو یا وار میکس ایچو اے فیس پر منت اس کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے نو ایچو اے ہو انٹر میکس بھی اتنی فیس ہو ایچو اے کی daysonrealtor.com جیسے زلو کا ہوتا تھا daysonzillow کہ اتنے دن ہو گئے ہیں زلو کے اوپر اس پرپرٹی کو ٹھیک ہے یہ ملس کا بھی ہوتا ہے ملس پہ اتنے دن ہو گئے ہیں پرپرٹی لسٹ ہوئی ہوئی ہے تو ادھر ریلٹر.com پہ بھی ہے daysonrealtor.com کہ ریلٹر.com پہ اتنے دن کے میں پرپرٹیز چاہیے ہیں یعنی کہ سات دن کی یا چودہ دن سے جو کھڑی ہیں یا سات دن سے کھڑی ہیں یا اکیس دن سے کھڑی ہیں تو وہ آ جائیں گی یا expand search home size lot size home age stories garage parking heating cooling inside rooms ٹھیک ہے outside features lot view community amenities یعنی کہ اتنے زیادہ filters ہیں جو آپ کو client کی requirement ہوگی آپ اس کے مطابق filters لگا کے search کریں گے properties اور ان کو جو ہے آپ یہاں سے scrap کریں گے اب scrap کرنے کا طریقہ کیا ہے simple آپ نے property کو open کرنا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہی آپ نے جب search کر لیا ایک proper طریقے سے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے نکال لیا یہ property آپ کے سامنے آگئی اب property آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کی ایک تو یہ price ہے 990 ٹھیک ہے اس کے بعد estimate اس کا جو ہے per month rent بتا رہے ہیں 4514 dollars ٹھیک ہے per month 4 bedroom ہے 3.5 bathroom ہے 4898 scale footage ہے اس کی اور 0.79 acre کے اس کی lot ہے جو lot یعنی کہ جو plot ہے plot جیسے کہتے ہیں وہاں lot کہا جاتا ہے تو یہ کیا ہے 0.79 ایکر یعنی کہ پورا ایکر نہیں ہے اور پونے ایکر سے تھوڑ اسی زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا نیچے اس کا address ہے 12 رولانڈز کوٹ بالٹی مور ایم ڈی 21204 ٹھیک ہے single family property ہے one day اس کے اوپر list ہوئے ہوئے اور price care footage جو آ رہی ہے اس کی 202 آ رہی ہے two cars garages کے اندر 1986 کے اندر یہ بنا تھا اب ڈیٹا نکالنے کے لیے آپ کو client نے کیا کیا کہا ہوگا آپ کو client کہتا ہے جی مجھے address چاہیے مجھے city state zip چاہیے یا اگر ایک ہی جگہ ایک ہی میں اپنے لکھنا ہے تو then تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو client کہہ دے آپ نے ماننی تو client کی ہے نا client کے حساب سے چلنا city state اور zip then آپ کو کہتا ہے جی مجھے اس کی scale footage بھی چاہیے sqft ٹھیک ہے sorry sqft ہم نے لکھ دیا اس کے بعد کیا چیز ہے اگر وہ کہتا ہے days on zillow sorry days on realtor بھی کہہ رہا ہے تو ہم نے وہ بھی column بنا لینا ہے days on realtor اس کے بعد کون سا تھا ہمارے bedroom bathroom count تھے تو ہم bed bath یعنی کہ جو جو چیز آپ کو client نے کہا ہے کہ مجھے آپ نے provide کرنی ہے سکرپ کر کے ہم نے وہ ساری چیزیں یہاں سے نکال نہیں ہے سوری price تو رہے گی price listing price ٹھیک ہے نا listing price یہ آگی listing price جو جو چیز client نے آپ کو کہا مجھے سکرپ کر کے دو آپ نے ان چیزوں کا یہاں data نکال کے لے آنا ہے تو یہ اب ہم نکال لیتے ہیں یہ street address address جس کو اکیلا street address بھی کہتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہی ہے جو لوگ تو جانتے ہیں ان کے لیے تو attention نہیں ہے کوپی نہیں ہوا صحیح طرح سے تو کوپی نہیں ہوا تھا یہ code تھا 12 rolland street city یعنی code اس کو میں نے copy paste یہاں کر دیا کوشش کیا گئے جب copy paste کرنا ہوتا تو لازمی لازمی double click کر لیا گئرے شیٹ کے اندر گوگل شیٹ ہو خواہ یا آپ excel میں کر رہے اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ بالکل ایکو ریٹ رہے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ سکیئر فوٹیج بھی نکال لی اس کے بعد days on ریالٹر ون ڈے تو اس کو ہم لکھنیں گے ون ڈے آپ نے کرنا صرف client کے criteria کے حساب جو آپ کو client کہہ رہا اس کا 4 bed 3.5 bath اچھا اب یہ data ہم نے sheet بنا دی جیسے ہمارے client requirement ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں آپ sheet بنا کے دیں تو آپ کو آئیڈیا دے دی ہے تو آپ sheet کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے نکالنے کے لیے کیا تقریباً compulsory ہیں جو آپ کو client کہتا کہ مجھے یہ چیزیں جو ہیں آپ جب listing scrap کر کے مجھے دوگے data تو مجھے یہ چیزیں چاہیے ہوں گی یہ تقریباً main چیزیں باقی آپ filter کا بتا دی ہے filter ستنے سارے ہیں تو filter لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں so simple کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ